بیدرزلہ وقصرحکار سمیتی کے ادھیکش محمد فیرس خان نے آج ہڑگی گرام کے قبرستان کا نیرکشن کر اور یہاں پر نرمان ہونے والی سرویس روڈ کو جو وڑا دوہزار چوبیس سے لمبت ہے دراصل یہاں قبرستان کی بھومی کا بیواز چل رہا ہے لیکن آج بیدرزلہ وقصرحکار سمیتی کے ادھیکش محمد فیرس خان کی موجودگی میں گرام واسی اور قبرستان کے زمیناروں کی سہمتی سے دس میٹر کی بھومی پر سرویس روڈ نرمان کرنے کے لئے سہمت ہوئے ہیں اسلام علیکم نمسکار آج یہاں ہڑگی ویلیج میں آج ویزٹ کیے ہیں میں ہمارے وپورٹ کے آفیسرز اور ہمارے گاؤں والے ساتھ میں ہیں یہاں پر دس سال سے خبرستان کا مسئلہ چرہا تھا سرویس روڈ کا نیشنل ہیوے کا اور ہمارے ڈی سی میڈم سے بھی بات ہوئی ہے کہ سرویس روڈ کے لئے گیارہ میٹر پر اگری ہوئے ہیں نیشنل ہیوے اور ہمارے گاؤں والے وہی ڈسکشن کرنے کے لئے یہاں پر سبھی گاؤں والے اور ہمارے آفیسرز موجود ہیں اور اس مسئلے میں جل سے جل دیسیجن پر پہنچ کے حل ہوگا اس کا دی سی میڈم سے میٹنگ ہے پھر اس کے مطابلے میں نیشنل ہیوے والے مارکنگ کر کے گئے ہیں جتنا کم ہو سکے خبرستان کی جگہ ہے واب ووڈ کی جگہ ہے جتنا کم سے کم ہم بچا سکے ہیں اس کو ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہی مطابلے میں دی سی میڈم سے اور نیشنل ہیوے والوں سے بات ہوئی ہے ہماری اور وہ مارکنگ کر کے گئے ہیں ساڑھے گیارہ میٹر پہ وہ مارکنگ کر کے گئے ہیں ہم پوچھ رہے تھے نو دس میٹر کے اندر اندر کچھ ہو سکتا تو ڈسکشن کیے ہیں ابھی بھی ڈسکشن چل رہا ہے ان لوگ کے ساتھ نیشنل ہیوے والوں کے ساتھ اور انشاءاللہ اس کے پر ہم لوگ بات کر کے ڈسیجن لیں گے میں سگیرد نورل اسلام ڈی 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 ویش چیرمن آج یہاں پہ چیرمن سب کو سدارت میں یہاں پہ ان انسپیکشن ہوا پہلے بھی دو بار چیرمن سب آ چکے ہیں فیضد خان صاحب کہ یہاں پہ جو مسئلہ تھا خبرستان کا دس سالوں سے اس کی ایکسے ہوئی کے لیے جو ہے بہت پریشر تھا ہے انہیں چوئے والوں کا کہ ہم کو سروٹ کے لیے ان کا تو تغریب پہلے آگے ساٹھ فٹ تک وہ لوگ جو ہے نہیں نشاندہی کرے تھے نشاندہی کرے تھے اس کے بعد پھر جا کے چیئر میں ساتھ کو سدارات ملاقات ہوئی اس پیاسی میٹنگ بھی ہوئی پھر آپ ریکوٹس کریں میٹم سے کہ صاحب میٹما خوب رہیں اور اس کا چھوٹا ہے لہٰذا اس لیے کچھ کم کریے وہ تو پھر میٹم ان سے بات کر کے گیارہ میٹر پر راضی ہوئے ہیں وہ لوگ اب سب گاؤں والوں کا مطالبہ یہ ہے کہ اور کم ہو گیا کیونکہ آگے آنے کے بعد وہ پرہ زیرو ہو رہا ہے بہت زیادہ خوبور اسے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے تو سب کی کوئی ریکوٹسٹ ہے زلا انتظامیات سے ہماری ڈیمنڈ نہیں ہے ریکوٹسٹ ہے کاؤں والوں کی اور وقت والوں کی بھی کہ بھئی جتنا کم ہو سکے اس کو آپ کرو بولکے ہماری یہ کے پی نوز کے ذریعے سے یہ ہمارا میسیج مطالبہ ہے کیونکہ اخیدے کا معاملہ آستہ کا معاملہ ہے ہمارے ایمان ہی ہے کہ انتقال کے بعد جب خیامات دھنگی تو پھر وہاں سے اٹھائی جائیں گا تو یہ ایک مسئلہ ہے یہ ایک اس کا مسئلہ ہے ہمارے اخیدے کا معاملہ ہے ہماری کزاری شاہی ہے نیشنل ہائے والوں سے بھی اور میڈم سے بھی آپ جو گیارہ پہ آپ راضی ہوئے ہیں اور اس کو ایک پیچھے گیارہ لے کے جہاں پہ جائے مطالبہ ہے ہمارے مطالبہ ہے آپ جا رہے ہیں انشاءاللہ ملنے کے لیے آگے آنے پورا زیرو ہو گیا دو فٹ بھی نہیں ہے وہاں پر اس کو لکھی خوب رہیں وہاں تھوڑا کم کرو کم سے کم شٹنگ کرنا بھولکہ ہمارا مطالبہ ہے انشاءاللہ جو ہم کو امید ہے جلائے انتظامیہ سے حکومت سے کہ ہماری بات سنی جائیں گے ایک آٹھ یہ نو فٹ تک آگے پیسے میٹر سوری پیچھے جو ادھگے تک ادھگے تک ہے نا وہاں پہ کھلی ہے وہاں گیارہ میٹر لے سکتی ہم کوئی اس کو ادھرہ دنے اس کے بارے میں آگے آنے کے بعد کیا ہوگا ساتھ ہو رہا ہے چھے ہو رہا ہے پانچ چار آگے 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 زیرو ہو گیا پورا جا زیرو ہاں زیادہ خوب رہیں اس پر اسے ہم ہاں پر کم سے کم ساتھ یا آٹھ یا نو میٹر تک بھی کر لیا تو بہت میں محمد طاہر ہڑگی سے مقامی ہڑگی کا ہمیں یہاں ہم تعلق ہون آہ یہاں جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے جیسے میں مقامی حضرات سے مخاتب ہوں یعنی ایچ ورسس اخاف ہمارے خبرستان کا جتنبین کا معاملہ تھا جس میں پچھلے دس سال سے چل رہا تھا اور اخاف والے اس کو ہار چکے ہیں کورٹ میں ہمارا جو کیس تھا صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہار چکے ہیں جس سے نیشنل ہیوے والوں کی یہ ڈیمینڈ تھی کہ ٹوٹل ساٹھ فٹ لینا ساٹھ میٹر لینا ابھی خان صاحب کے ذریعے ہم دو تین مرتبہ ڈی سی میڈم صاحبہ کے پاس گئے وہاں ان سے بات ہوئی اور بھائی نے انہیں اچھا کنونس کیا ماشاءاللہ ڈی سی صاحبہ نے اس کو ایکسیپ بھی کیا اور انہیں نے وعدہ کیا کہ میں یہاں وزیٹ آؤں وزیٹ کروں گی اور ہم نے مطالبہ کیا تھا ان سے کہ آپ سائٹ پر آئیے وزیٹ کریے اور انہیں ہاں بھی کہی ہاں بھی بھی ہوئی تھی کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے آج بھی انہوں نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن آئے نہیں اور نیشنل ہیوے والے اہدہ دار آئے تھے وہ اپنا مارکنگ کیے ہیں جو گیارہ میٹر پر انہوں نے مارکنگ کیے ہوئی ہے اور ان کا یہ ہے کہ کہنا یہ ہے کہ گیارہ میٹر پر اپنے مارک کیے ہیں اور اپنے جتنے خبور ہیں وہ شفٹ کر لیں دوسری یہ کہ گیارہ میٹر سے کم نہیں ہوگا یہ ان کا ہے لیکن ہمارے ہماری ڈیمینڈ یہ ہے ان سے ایک گزارش ہے مطالبہ یہ ہے کہ اس سے جتنا ہو سکے اور کم سے کم کرے تاکہ ہمارے خبر کم نقصان کم ہوئے میں تو ہمارا مقصد یہ مطالبہ یہ جے آتھارٹیز سے زلے ایڈمینسٹریشن سے ایون اور نیشنل ہیوے والوں سے جتنا ہو سکے ہم ان کے ساتھ ہے کوپریشن کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ اور ہم کوپریٹ کریں گے